سابق وزیر خزانہ عساقڈار نے سینڈ کی نشست کا حلف اٹھانے کے لیے چیرمن سینڈ سادق سنجرانی کو آگاہ کر دیا ہے سابق وزیر خزانہ عساقڈار نے سادق سنجرانی کو ایک اہم خط لکھا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بجوا دی ہے اس خط میں کہا گیا ہے کہ تین مارچ دوہزار اٹھارہ کو سینڈ کی نشست پر میرے انتخاب کو چیلنج کرنے سے پیدا ہونے والا قانونی تنازعہ حل ہو چکا ہے اکیس دسمبر دوہزار اکیس کو سپریم کورڈ نے سیول اپیل مستعد کر دی جس کے بعد عدالت عزمہ کا تھا آٹھ مائی دوہزار اٹھارہ کا ممبرشپ کی معتلی کا حکم نامہ ختم ہو گیا سپریم کورڈ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے دس جنوری دوہزار بائیس کا میری سینڈ نشست پر کامیابی کو معتل کرنے کا اپنا نوٹیکیشن واپس لے لیا ہے تمام قرونی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد میں بطور سینٹر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں اس اگر نے کہا کہ وہ برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب فی الحال ذاتی طور پر آنے سے کاثر ہیں لیکن وہ بطور سینٹر ورچول یا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کو تیار ہیں یہ طریقہ کار سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر استعمال ہے اگر ورچول طریقہ اختیار کرنا ممکن نہ ہو تو چیرمن سینٹ آئین کے آرٹیکل دو سو پچپن کے تحت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر یا کسی مجاز شخص کے ذریعے حلف لینے کا انتظام کریں اس آگڈار نے اس زمر میں چیرمن سینٹر کو اپنے خاتمی آئین کے آرٹیکل دو سو پچپن کی زیلی شکتو کا بھی حوالہ دیا ہے آئینی شک کے تحت چیرمن سینٹر کسی شخص کو منتخب رکن سے حلف لینے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں جو آئین کے آرٹیکل دو سو پچپن کے تحت منتخب رکن سے حلف لینے کا مجاز ہے اس آگڈار کی چیرمن سینٹر سے آئین کے آرٹیکل دو سو پچپن کی زیلی شک دو کے تحت حلف لینے کی استعدابی کی گئی ہے صدیق ساجد آن لین ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد